ہلو گائیز ہاو آئیو آج میں آپ کو دکھاؤں گا یونیورسٹی آف آزاد کشمی جینا کیمپس کا اندرونی احساس جہاں پہ آپ کو ملے گی بہت زیادہ حضورتی بھول مقدلہ قسم کے بہترین قسم کا اڈیو آج ہم ایک کارنر سے شروع کریں گے گائیز سو آپ نے ویڈیو کے لاسٹ ٹاک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک سبسکرائب ضرور کریں تو لگ جاتے ہیں کام پہ گائیز آپ رہیں ہمارے ساتھ ہم نے اپنے صفحہ سٹارٹ کر لیا ہے یونیورسٹی کے آخری کارنے سے یہ کارنر اینڈ پہ ہے گرانڈ والی سائٹ پہ تو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کر لیا ہے سب سے پہلے گائیز یہاں پہ بیو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بیو ہے گائیز اس کے بعد گائیز نیکس آپ کو ہر قسم تقریبا کافی ساری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورائیٹی کے پول آپ کو مل جائیں گے اور یہاں پہ کیونکہ بہار کا موسم جا رہا ہے تو کشمیر کے اندر سینری نہ ملے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا میں نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے ایک کارنر سے تو اب آپ بھی انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں یہ ایک سائٹ کارنر پہ آپ کو اچھی خاصی اور بہت زیادہ گرینی دیکھنے کے میری ہے اور اگر آپ فرنٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک اچھا ویو میرا ہے یہ ہے یونیورسٹی آف ازاد کشمیر فیالہ کیمپس میں نے جب چینل کا آغاز کیا تھا دوزہ دو تھاؤزن ایٹین چاہ رہا تھا پائیف یئر میں میں نے صرف آٹھ فالور گین کی سو اٹ لیسٹ اینڈ آف ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں میں نے پھے جو ہے فالور گین کرنا شروع کر دیئے تھے ابھی میرے دس ہزار فالور ہیں لیکن میرا واج ٹائم کمپلیٹ نہیں ہے تو گائز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گائز یہاں سے ہم انٹر ہو چکے ہیں فالور کے اندر تو گائز آپ کو یہاں بھی بہتری ویو ملے گا جبردست ایٹماسفیر ملے گا اس کے علاوہ گائز تازہ ہوا جو سب سے اچھی بات ہے یہاں بہت زیادہ جو ہے برڈز کی آواز ڈیفیرنٹ آ رہی تھی پیرو لائیٹ گراو سیکٹرا ہمارے سامنے ہے شعبہ اردو اور دوسری جانب ہمارے ہے بائیو ٹیکنالوجی فیزیالوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی آئی ڈس اس اس گائز آپ دیکھ سکتے ہیں جان سے آغاز ہوتا ہے مقلب پھولوں کا سب سے پہلے جو یونیک ہمیں ورائیٹی ملی ہے وہ تھا وائٹ فلار وائٹ جو دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے کمال ورائیٹی یہاں پہ لگائی گئی ہے اور کمال ویو تھا گائز چیک کریں فلار چیک کریں اور بہائنڈ سین چیک کریں گائز ہمارے سامنے ہے جنرل لائبریری اس درخت کا نام کیا ہے مجھے نہیں آتا لیکن بہت ہی بڑا ہے اور اس کی اوپوریڈ کرل کے فلا تھے تو میں نے سوچ ہے میں اس کو بھی لے لیتا ہوں سو اس کو بھی بہت مجھے کا ویو آ رہا تھا تو اس کو بھی میں نے لے لیا نیکس جب میں جاتے ہوئے تو کچھ پنک کلر کے فلا رس آئے تو ان کو بھی میں نے کیپچل کر دی بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا اور بہت ہی کمال بھی ہوئے گائز سو لائک سبسکرائب اور کائنڈلی لاس تک میری ویڈیو دیکھیں اور میرے ویڈیو کمپلیٹ کرنے میں بھی ہنپ کریں اور مونسٹ میں نے دو سٹیپ کمپلیٹ کیا دی ہے اور میرا لاسٹ سٹیپ ہے ویڈیو اور ایتھے پھر منٹائزیشن ہو جائے گی تو میں جاتا ہوں کائنڈلی آر مجھے سپورٹ کریں میرا ویڈ ٹائم کمپلیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لاس ٹچ دیکھیں ناو پنک کالر فلارز گائز چیک کریں پھول چیک کریں اور سب سے اچھی بات جو تھی یہ ویڈیو کیمپس کے اندر وہ آپ کو ایک صاف سترہ محول مر رہا ہے گنجگی نہیں تھی بلکل صاف سترہ نیٹ این کلین مال تھا سو یو کین گیٹ ہیر فریش اوکسیجن یہ ہے یونیورسٹی آف ازاد کشمیر کا چہلا کیمپس جس کو آپ منائزہ فرما رہے ہیں اس کا بہترین ڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسپیشلی یہاں کے فلارز بہترین ڈیفرینٹ بھائیٹی کے ہیں ڈیفرینٹ کلرز کے ہیں اور جو یہاں چار چاند لگا دیتے ہیں یونیورسٹی کو کمال کا کیمپس ہے ساف سترہ کیمپس ہے یہاں پہ ڈیفرینٹ قسم کے ٹریز لگے ہوئے ہیں کچھ تو ایسے ٹریز ہیں جو میں نے بھی فرس ٹائم نہیں دیکھے ہیں اور مجھے ان کا نام نہیں پتا یہ ہے جی انسٹیوٹ آف کشمی سٹیڈی جو زیادہ طرف فیک ہی ہوتی ہے سٹیڈی چلو ہوتی تو ہے گائز اگر آپ کو آتا ہے تو اسٹریز کا نام کمنٹ میں ہمیں بتائیے سو گائز اپنا کچھرہ آہ رسٹ ونگ کے اندر ڈالیں یا اپنے بیگ جو بھی آپ کے پاس ہے تو صفائے کے خصوصی خیار رکھیں آہ آپ کے پاس جو بھی آپ کا کچھرہ ہے آپ کا بیگ ہے آپ کے پاس یا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے کچھرہ پھینکے نہ اس میں ڈال لیں جب آپ کے انڈیس پر نظر آئے تو اس کو ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیں یہاں پہ مجھے اچھا لگا ہے خود کی بچوں نے ڈسٹ بین منائی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے یوز می یہ ہینڈ میر ڈسٹ بین ہیں اور جگہ جگہ نصب کی گئی ہیں آئی تنگ یہ لڑکیوں کے ہی کام ہیں لڑکی کام ہی کرتے ہیں سکھا گائز چیک کریں پنک کلر پنک کلر فلار کمال کا ویو تھا ان کو جن کو پھولوں سے محبت ہوتی ہے وہ ہی ان کا ان کی ویلگیوں جان سکتے ہیں گائز چیک ویو واہ آرنج کلر فلار اگر آپ کو اسٹری کا نام آتا ہے تو کائن ڈی کمنٹ میں مجھے بھی بتائیں کیونکہ مجھے اسٹری کا نام نہیں آتا کس کنڈم سے ہے کنڈم پلانٹی سے ہی ہے تو نیم اس کا کیا ہے کائن ڈی مینشن کریں کمنٹ میں اگر آپ مجھے ایج ہے کہ یونیورسٹی کے سٹوڈانٹ ہیں تو کائن ڈی آپ تو ماس کمنٹ کریں کشمیر سے ہیں تو کائن ڈی مجھے سپورٹ کریں مجھے یہ امید ہے میں ایک دن اپنا واہ ٹائم بھی کمپلیٹ کر کے منٹائزیشن بھی گین کر لوں گا باٹ آگ کی سپورٹ چاہیے جب میں سٹارٹنگ میں آیا تو بہت زیادہ مایوس ہوا پانچ سالوں میں کیونکہ میں نے صرف آٹھ فالور گین کی اور آہ لازٹ یعنی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹرین کے لازٹ ڈیسمبر سے جب میں نے سٹارٹ لیا دوبارہ تو ابھی میرے پاس ٹین تھاؤزنڈ فالورز ہیں تو آئی ہوپ نا ٹیشو آئی کین کمپلیٹ مائی وائٹ آئی گائز چیک فلار سو بیوٹی فور آہ آئی لائک تیس فلار گائز چیک آہ میرے سامنے جو بیلڈنگ ہے یہ ایر میں سٹریشن بلوک ہے گائز پنک کلر کا فلار تھا تو میں نے اس کو کیپچر کیا اورنج کلر کا فلار ہے گائز آہ لائک پنک اورنج ریڈ لائک بلڈ سو آئی لائک آپ ان فلار کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں کہاں لیے مجھے کمنٹ میں بتائیے اور مجھے سپورٹ کیجئے میں آپ کی سپورٹ کا ملتظر رہوں گا آپ مجھے کہاں سواج کر رہے ہیں تو مینشن ان کمنٹ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں